اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زیہرین ایٹرینمنٹ میں ہوں زہیر احمد ناظرین آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے محمد علی صاحب علی بھائی ان کی جو جتنی ہیروینز ہیں ان کی کون کون سے فلمیں ان کے ساتھ آئی اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے اور اس میں خاص بات یہ ہوگی کہ ہم کوئی بھی اشتہار جو ہے وہ انٹرنیٹ سے نہیں اٹھائیں گے جو اشتہار نہیں ملے گا وہ نہیں دکھائیں گے لیکن آپ کو فلم کے بارے میں اس بتا دیں گے لیکن کوشش کریں گے کہ آپ کو میکسیم اشتہار دکھا سکیں اور ان اخبارات میں جہاں جہاں وہ فلمیں جس جس شیئر میں ریلیز ہوئیں کوشش کریں گے وہ دکھائیں گے اوریجنل دکھائیں گے دیسی مووی ٹائب یا اس طرح کے اشتہار نکال کے نہیں دکھائیں گے جس جگہ وہ فلم آئی اور اس کا سٹیٹس کیا کیا تھا وہ بھی دکھائیں گے تو محمد علی صاحب کی ہیروینز بہت زیادہ ہیں لیکن سب سے پہلے ان کی جو اپنی ہیروین ان کی ذاتی زندگی کی ہیروین ان کا جیون ساتھی زیبا صاحبہ کے ساتھ ان کی جتنی فلمیں آئیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں دو فلموں کے اشتہار ہمیں نہیں مل سکے اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں آج ہم ان کی 68 یا 69 یا 68 جو فلمیں ہیں دونوں کی ایک ساتھ ان میں سے 24 فلموں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ کس سن میں پہ آئی تھی اس کا سٹیٹس کیا رہا تھا بلا شعبہ محمد علی صاحب اور زیبا صاحبہ کی جو جوڑی وہ بڑی مثالی جوڑی تھی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے اور پردہ سکرین کے اوپر دیکھا جائے تو وہ بھی بڑی گریس فل جوڑی نظر آتی تھی اور ذاتی زندگی کے حوالے سے بہت کم ایسی جوڑیاں ہیں جن کی بڑی سکسسفل لائف رہی ہے ازدواجی لائف ان میں سے زیبا اور محمد علی صاحب ایک ہے زیبا صاحبہ ان کی خوشکسمتی تھی کہ ان کے جو ہیرو شروع میں بڑے زبردست انہیں ملے انہیں کچھ زیادہ سٹرگل اس حوالے سے نہیں کرنی پڑی کہ ان کا سٹیچر جو تھا وہ شروع سے ہی ہائی رہا وحیر مراد صاحب ہیرہ پتھر اور رمان اس کے بعد بھی فلمیں آئیں پھر محمد علی صاحب اور صدیر صاحب ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے اپنی شروعات کی تو شروع سے ہی ان کا ایک سٹیچر اور کمال صاحب کمال صاحب کے ساتھ بھی ان کی فلمیں آئی تو ان کا ایک سٹیچر بنا ایک مقام بنا تو آج ہم آپ کو محمد علی اور زیبا صاحبہ نے جو ایک ساتھ فلموں میں کام کیا ان میں کچھ فلمیں چار پانچ ساتھ ایسی ہوں گی جس میں وہ ہیرو رین آمنے سامنے نہیں تھے لیکن بہرحال جن جن فلموں میں انہوں نے ایک ساتھ کام کیا اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلی فلم جسنا میں نے بتایا کہ دو کے اشتہارہ میں نہیں ملے چراغ جلتا رہا انیس سو باسٹھ میں آئی تھی یہ فلم اور فضل کریم فضلی صاحب اس کے ڈریکٹر تھے محترمہ فاطمہ جنہ صاحبہ نے اس کا افتدا کیا تھا اس میں زیبا اور محمد علی صاحب دونوں موجود تھے ایرو رین نہیں تھے لیکن بہرحال دونوں ایک ساتھ موجود تھے اور اس طرح سے پہلی فلم جو تھی وہ ان کی چراغ جلتا رہا دوسری فلم آئی ہے ان کی دن نے تجھے اپنا مان لیا یا دن نے تجھے مان لیا بارہ اپریل انیس سو تریسٹھ کو یہ فلم ریلیز ہوئی تھی جعوید حاشمی اس کے ڈریکٹر تھے زیبا کمال رہانہ محمد علی نرالہ دلجیت مرزا اس کی کاسٹ میں شامل تھے اور خیام اور پلازا سینما تھا کراچی کا وہاں پہ یہ فلم ریلیز ہوئی تھی مین تھیٹر پہ پانچ ہفتے چلی تھی اور اکیس ہفتے چلی تھی کل ملا کے تو اس طرح سے دل نے تجھے مان لیا جو ہے وہ زیبا اور کمال کی فلم تھی محمد علی صاحبی اس میں موجود تھے تو پہلی بقائدہ طور پہ جو فلم آئی ان کی ہیرو ہیرین کے طور پہ وہ تھی ہیڈ کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل تیسری فلم تھی محمد علی اور زیبا کی ایک ساتھ ہیرو ہیرین پہلی فلم اور یہ فلم ریلیز ہوئی پچیس ستمبر اندیس سو چون سٹھ کو اور اس کے نظیر صوفی سب ڈریکٹر تھے آپ یہ اشتہار بڑا سارا دیکھ رہے ہوں گے بڑا سا اشتہار ہے یہ ڈان اخبار کا سیون سٹار برلین سٹار سیون برلین سٹار سی سیون برلین سٹار یہ آپ ان کو نظر بھی آ رہا ہے اس میں زیبا محمد علی حبیب یاسمین سیما بیبو عدیب نرالہ یہ لوگ اس میں شامل تھے اور سینما جو تھا اس کا وہ ایروز تھا وہاں پہ اور اس طریقے سے کل یہ فلم جو ہے وہ چھ ہفتے مین پہ چلی تھی اور بائیس ہفتے کل چلی تھی یہ ٹوٹل ملا کے تو اس طرح ہیڈ کانسٹیبل پہلی فلم ثابت ہوئی ان دونوں کی ایز ہیرو ہیروین ایسا بھی ہوتا ہے چوتھی فلم محمد علی زیبا صاحبہ کی اور سات فروری انیس سو پینسٹھ کوئی فلم ریلیز ہوئی اور فضل کریم فضلی صاحب اگین اس کے ڈریکٹر تھے زیبا کمال لہری سلونی نرالہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے اور اس طریقے سے یہ فلم جو تھی یہ آئی اس کا جو نشات سینما تھا تو کل یہ چلی وہ جزنی چلی وہ آپ کو نظر آ رہی ہے چودہ ہفتے اور ستامن ہفتے جو تھے یہ یہاں پہ اس نے نکالے نولٹی اور ایمپیریل بھی اس کے مین تھیٹر میں شامل تھے پانچویں فلم ریواج بڑی مشہور فلم تھی یہ بھی اور اس سے بھی اس کو بڑا ذکر کیا جاتا ہے اس فلم کا چھبیس مارچ انیس سو پینسٹھ کا دن تھا جب ریواج ریلیز ہوئی دلجیت مرزا اس کے ڈریکٹر تھے زبا محمود علی یاسمین اسلام پرویز دیبا قوی دلجیت مرزا اس کی کاسٹ میں شامل تھے ریوالی سائنما تھا اور اس طرح چھتیس ہفتے یہ کل چلی سترہ ہفتے غالباً یہ چلی تھی دس ہفتے چلی تھی ریوالی پہ اور خیام اور سپر بھی اس کے جو تھے اور سلور جبلی سے کہہ سکتے ہیں آپ اس فلم کو کیونکہ چھتیس ہفتے چلی تھی اگلی فلم شبدم چھے نمبر فلم دونوں کی چار جون کو آئی یہ فلم انیس سو پینسٹھ کو ایسے حافظ صاحب اس کے ڈریکٹر تھے زبا کمال رانی لہری نرالہ عدیب اس کی کاسٹ میں شامل تھے ریوالیوی سائنما پہ یہ ریوالیوی پہ یہ گیرہ ہفتے نکالے کل تیس ہفتے چلی اور اس طرح سے اس کو ایوریج فلم کہا جا سکتا ہے اور اس طرح اگلی فلم سات نمبر کنیز جس کا ہم اکثر تذکرہ کرتے رہتے ہیں چھبیس نمبر کو یہ فلم ریلیز ہوئی تھی حسن تاریس کے ٹریکٹر تھے زبا وحید مراد محمد علی سبیہ خانم دہری عدیب اس کی کاسٹ کا حصہ تھے ناس سنمے پر یہ اس فلم نے گولڈن جبلی منائی تھی کراچی کے اندر اور سولہ ہفتے ناس سنمے پر چلی تھی کل ملا کے پچاس ہفتے مکمل کر پائی تھی وہاں پہ اور اگلی فلم تھی تصویر تصویر فلم جو تھی یہ سبیہ رضا یعنی سبیہ خانم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھاوا نظر آ رہا ہوگا گیارہ فروری اندرزہ چہسٹر کا فلم ریلیز ہوئی تو ایس سلیمان صاحب کی آپ اس کو پہلی فلم کہا سکتے ہیں ان دونوں کی ایک ساتھ ایس سلیمان صاحب کے ساتھ کیونکہ ان کے بعد ان کی بے تہاشہ فلم میں ایک ساتھ ریلیز ہوئی تھی وہ ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں لیکن تصویر فلم بقیدہ طور پر پہلی فلم کا آ جا سکتا ہے گیارہ فروری اندیس سو چہسٹر ایس سلیمان اس کے ڈریکٹر سبیہ سنتوش اسلام پرویز لیری تالش زیبہ محمد علی زیبہ محمد علی اس میں میرے خیرمے گیسٹ کے طور پر آئے تھے لیکن بارحال اس فلم کا حصہ تھے اور یہ فلم جو تھی یہ چلی تھی ٹوٹل وہاں پہ ملا کے فلاپ ہوگی تھی فلم تین ہفتے میں تیٹر پہ چلی تھی جوبلی پہ سونا ہفتے ایک کل نکال سکی تھی پیلس بھی اس کا بڑا سارا اشتار اس کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگلی فلم میری فیوریٹ اگین نو نمبر فلم جاگ اٹھا انسان ایسیم یوسف صاحب کی یہ فلم محمد علی زیبہ وحید مراد فردوس کمالے رانی ابراہیم نفیس سیما دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں کیا گانا تھا اور بیس مہی کو یہ فلم انیس سو چھے سٹر کو ریلیز ہوئی تھی نیور مس جمعہ پریر یہ لکھا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ لکھا ہے کہ یہ ایک انگریزی خبار کا اشتار ہے کہ جمعہ کی نواز کبھی مس نہیں کرنی اور اس طرح اس کا منزل مل گئی اور اس طریقے سے یہ فلم جو تھی یہ چھتیس ہفتے کل چلی تھی اور سیور جبلی کی تھی پلازہ سینما تھا اس کا سولہ ہفتہ پلازہ سینما پہ لگی رہی تھی دس نمبر فلم لوری چار نومبر کا دن انیس سو چھے سٹھ کا دن اے سلیمان صاحب کے ساتھ دوسری فلم ان دونوں کی محمد علی زیبہ کی زیبہ سنتوش محمد علی تلس صدیقی حمید وائی اس کی کاسٹ کا حصہ تھے بڑا سا اشتار بھی اس کی تھیٹر تھے لیکن مین سینما اس کا ریوالی تھا اور اس طریقے سے اٹھائیس ہفتے یہ چلی کل تیرہ ہفتے یہ چل سکی تھی ریوالی پہ اور اس طریقے سے اٹھائیس ہفتے چل کے اس نے سلو جبلی کی اور اگلی فلم گیارہ آگ کے جو ڈریکٹر تھے آگ کا اشتار ہے بڑا سارا اشتار آپ کو نظر آرہا تین نومبر سٹھ سٹھ کو آگ فلم ریلیز ہوئی اس سلیمان صاحب کی یہ تیسری فلم تھی ان دونوں کے ساتھ یعنی لوری سے پہلے جو آئی وہ تصویر آئی اس میں گیسٹ تھے لیکن آگ میں زیبہ محمد علی ترنم گیاری اسلام پرویز اس کی کاسٹ کا حصہ تھے گولڈن جبلی کی تھی جناب آگ نے چھبیس ہفتے چلی تھی یہ مین سینما پر رینو سینما تھا غالباً اس کا اور گولڈن جبلی کی اس نے پچپن ہفتے چل کے وہاں پہ ایک اور فلم جس کا اشتہار ہمیں نہیں مل سکا وہ تھی بالم کہا جاتا ہے کہ یہ عید الفطر پہ دو جنوری کو آئی تھی لیکن اس کا اشتہار ہمیں نہیں مل سکا اور انیس سو سٹھ سٹھ غالباً ایک ایسا سال تھا جس میں عید جو تھی وہ دو دفعہ تھی جنوری میں اور دسمبر میں یہ شیخ لاکر صاحب نے ہمیں یاد کروایا تھا میں کیونکہ بالم کے اشتہار کے لئے ان سے رابطہ قائم کیا تھا لیکن ان کو بھی اس چیز کے حوالے سے نہیں پتا تھا لیکن انہوں نے ہمیں ایک بڑی انڈرسٹنگ چیز ہی بتائی کہ دو عید آئی تھی پھر اس کے بعد سن دو آزار میں جا کے دو دفعہ عید آئی تھی تو اس طریقے سے بالم کے اشتہار ہمیں نہیں مل سکا جس میں ہم کہہ رہے تھے کہ اگلا اشتہار دو اشتہار ہمیں جو ہے وہ نہیں مل سکے تھے محل اگلی فلم تھی چودہ نمبر پاکیزہ پاکیزہ جو فلم تھی سات جون انیس سوٹھٹھ کو آئی اور لکمان اس کے ڈریکٹر تھے اس طرح سات جون کا اشتہار آتا ہے لیکن یہ بقاعدہ طور پر اکیس جون کو آئی تھی جو لوگ اس کو ویب کے اوپر دیکھیں گے یا ریسرچ کریں گے ان کو اس کی ریلیز کی ڈیٹ سات جون ملے گی جبکہ پریکٹیکلی کراچی میں یہ فلم اکیس جون کو دو ہفتے کی تاخیر سائی تھی تو یہ چیز آپ اپنے ریکارڈ کے لیے بھی اور ان ویب سائٹ جنہوں نے سات جون کا دن ڈالا گیا وہ بھی اپنی درستی کر سکتے ہیں زبا محمد علی اجاز فرزانہ دیبا پاکیزہ فلم کی کاسٹ کا حصہ تلکمان سب ڈریکٹر تھے ایرو سانما تھا اس کا اور یہ فلم جو تھی چار ہفتے چلی تھی اور انیس ہفتے کل اس نے نکالے تھے تو اس کو ایک قسم کا کی فلاپ فلم کہا جا سکتا اگلی فلم ہے دل دیا درد لیا یہ جناب فلم جو تھی یہ بھی تاخیر سے آئی تھی وہاں پہ ریکارڈ کے اوپر آپ کو اس کا ڈیٹ جو ملتی ہے وہ اٹھائیس جون ملتی ہے جبکہ جلائی کے اندر جا کے آئی تھی فلم جلائی کے بیچ میں کہیں جا کے آئی تھی اگست سے پہلے آئی تھی جلائی کے آخیر میں آئی تھی فلم ویسے اس کا اٹھائیس جون ملتا ہے لیکن یہ جلائی میں ریلیز ہوئی کے خرشید اس کے ڈریکٹر تھے دل دیا درد لیا زیبا محمد علی غزالہ مسعود اختر اور علاودین اور رنگیلہ اس کی کاسٹ کا حصہ تھے لیرک سنما پر آئی تھی اور بیس ہفتے چلی تھے لیرک پر اس نے نو ہفتے نکالے تھے تو اس طرح سے اس کو بھی ایک ایوریج فلم کہا جا سکتا ہے مجھے جینے دو نو اگست انیس اوٹھ سٹھ کو آئی رزاک اس کے ڈریکٹر تھے زیبا محمد علی زمرد علیہ کشمیری رنگیلہ اجمل ساکی اور اس کا حصہ تھے اور اس طرح اسلم ڈار صاحب کا کیمرو مین میں نام آ رہا ہے کوئی یہ غالبا وہی والے اسلم ڈار صاحب ہیں یا کون ہیں یہ پتا کریں گے جوبلی سینما پر آئی تھی اور یہ فلم بھی جو تھی فلاپ رہی کیونکہ یہ سات سے آٹھ ہفتے ہی چل سکی تھی اگلی فلم جناب سترہ نمبر تاج محل بیس بائیس دسمبر کو یہ فلم ریلیز ہوئی تھی عید الفطر کا دن تھا یہ جناب انیس سو اٹھ سٹھ عید الفطر کا دن تھا اٹھ سٹھ میں دو دفعہ اید آئی تھی اگر میں گلتی پہ نہیں ہوں سٹھ سٹھ میں نہیں ایسٹی زیدی اس کے ڈریکٹر تھے اور اس میں جناب زیبا محمد علی حبیب یوسفان علیہ منور زریف تالش اس کی کاسٹ کا حصہ تھے پینتیس ہفتے یہ فلم چل کے سلور جبلی کی نو ہفتے چلی تھی یہ نشات سنما کراچی میں اگلی فلم تم ملے پیار ملا غالباً اس کی شوٹنگ ہے دوران ان کی شادی ہوتی کہایا جاتا ہے لیکن یہ فلم شاید تاخیر کا شکار ہوئی لیٹر ریلیز ہوئی تھی اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو اور ساکی اور ازاد اس کی کاسٹ کا حصہ تھے اور اس طریقے سے اکتالیس ہفتے چلی تھی کل کراچی میں اور بارہ ہفتے چلی تھی لیرک سنما پر تو اس کو ایک سلور جبلی فلم کہا جا سکتا ہے اگلی فلم تھی جیسے جانتے نہیں یہ بھی بڑی مشہور فلم ہے اپنے زمانے کی اور ایس سلیمان صاحب کے ساتھ یہ اگین چوتھی فلم ایس سلیمان صاحب کے ساتھ ان دونوں کی تیس مئی کا دن تھا جب یہ فلم ریلیز ہوئی یہاں پنڈی میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی شبستان پر زیبا محمد علی روزینہ آپ کو پنڈی کا اشتہان نظر آرہ ہوگا لیری رنگیلا تالش نگت سلطانہ اس کی کاسٹ کا حصہ تھے کراچی میں فلم پلازا سنما پر آئی تھی کل یہ چلی تھی پچیس ہفتے اور پلازا سنما پر اس نے نکالے نو ہفتے اس کو بھی سلور جبلی فلم کہا جا سکتا ہے زندگی کتنی حسین ہے بیس نمبر فلم اگین امپیریل سنما رابلپنڈی میں آئی رابلپنڈی کا آپ کو اشتہان نظر آرہا ہے چھ جون انیس سو نتر کا دن تھا رزیبا محمد علی مستوگیشی غزالہ علیہ اس کی شمیری رنگیلا تالش اس کی کاسٹ کا حصہ تھے اور اس طریقے سے پچیس ہفتے چلی تھی کل کراچی میں چھ ہفتے وہاں کا اور یہ فلم جو تھی زیبا محمد علی قوی ریحانہ صدیقی ساکی سائکہ لہری ناصر عدیب کا نام اس میں لکھا ہے پتہ نہیں کون سے ناصر عدیب صاحب ہیں تو یہ اس طریقے سے یہ فلم وہاں پہ آئی تھی اور اس طریقے سے بائیس نمبر فلم بھارے پھر بھی آئیں گی گیارہ دسمبر انیس سو نتر کو آئی اور ایس سلیمان صاحب کے محمد علی زیبا کے ساتھ پانچویں فلم زیبا محمد علی روزینہ لہری تالش مستوگریشی احمد رشدی بھی شاید اس کی کاسٹ کا حصہ تھے احمد رشدی صاحب اور چونتیس ہفتے کل چلی تھی یہ وہاں کراچی میں دس ہفتے چلی تھی یہ سیلور جوبلی اس نے کی تھی اور راول پنڈی میں یہ فلم جو تھی جس کا اشتہار آپ کو نظر آ رہا ہے ریالٹو سینما پر آئی تھی اور یہ عید الفطر پر آئی تھی کاسٹ کا حصہ تھے کوئی نور پر یہ اکیس ہفتے چلی تھی اور اس فلاو فلم ہی کہا جا سکتا ایوریج فلم فلاو فلم کہا جا سکتا اگر سیلور جوبلی نہیں کی تو اس طریقے سے آگے فلم ایک آئی انسان اور آدمی چوبیس نمبر فلم اور پندرہ مئی انیس سو ستر کا دن تھا شباب کرانوی اس کے ڈریکٹر تھے بڑی مشہور فلم ہے یہ بھی زیبا محمد علی آسیا اسلام پرویس طلت حسین زینت منوزریف اس کی کاسٹ کا حصہ تھے اور یہ جناب صاحب ستائیس ہفتے اس نے نکالے تھے لیرک سانما پر اور اٹھاون ہفتے اس نے کل چلی تھی گولڈن جوبلی اس فلم نے کی تھی اور اس طریقے سے جناب صاحب اگلی فلم کے اب بعد میں بتائیں گے چوبیس فلم میں ناظرین ہم نے آپ کو بتائی جس میں سے تو فلموں کے اشتہار میں چراک جلتا رہا اور بالم کے نہیں مل سکے اوریجنل اشتہار دکھانے کو ہم انٹرنیٹ کے اشتہار دکھا سکتے تھے لیکن ہم نے ایس اوپی بنائی ہے جس کا اشتہار نہیں ملے کا نہیں دکھائیں گے لیکن جس کا ملے کا اوریجنل اپنے ریسرچ کر کے دکھائیں گے تو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے بیچ میں اگر کوئی اور ہمیں انٹریویو مل جاتا ہے اگر کوئی نئی اپ ڈیٹ آ جاتی ہے کسی فلم کا ریویو دینا پڑ سکتا ہے تو ہم اس کی جو کانٹینیوٹی ہے اس کو تھوڑا سا متاثر کرتے ہو بیچ میں وہ ویڈیو بھی کر لیں گے لیکن ہم کوشش کریں گے اس کو لگتار کرتے جائیں اگر ہمیں کوئی اور اس طرح کا ویڈیو بنانی نہ پڑی تو ناظرین اپنا خیار رکھئے گا پیتا کے لیے تنی اجازت دیجئے لابی